سبسکرائب کو ایک چینل ایسی پرائیز ملائے گا میرا بھائی عظیم بیگ نو من مٹی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسمیت چختائی کے جو بھائی صاحب کے عظیم بیگ چختائی ان کا انتخال ہو گیا تھا تھوڑی دیر ہم عظیم بیگ کے فن پر بحث کرتے رہے یعنی مصنفہ سادت حسن منٹو کے ساتھ میں بحث کرتی رہی آئیتیں صرف ملاخت کرنے لیکن باتوں میں راتیں گیارہ بج گئے آپ دیکھئے جب باتیں کرنے بیٹھتے ہیں جو ہم خیال ہم مزاج لوگ تو وہ اس میں باتوں کا خیال وقت کا خیال ہی نہیں رہتا شاہد جو ہماری جھڑ پہ الگ تھلگ بیٹھے دیکھ رہے تھے بھوک سے تنگ آ چکے تھے ملال پہنچتے پہنچتے ایک بج گئے ایک بج جائے گا لہذا کھانا کھا ہی لیا جائے منٹو نے مجھ سے علماری سے پلیٹے اور چمچے نکالنے کو کہا اور خود ہوتل سے روٹی لینے چلا گیا یعنی وہاں پر اتنا وقت ہو گیا تھا اب وہ ملال پہنچتے پہنچتے انہیں بہت کافی دیر ہو جانی تھی اب ملال میں کون رہتا تھا مصنفہ رہتی تھی اور سادت حسن منٹو کہاں رہتے تھے یہ اڈلفی چیمبر میں رہتے تھے منٹو نے مجھ سے علماری یعنی وہاں پر منٹو کے پاس تمام چیزیں موجود تھی وہ ہوتل سے کھانا لاکر کھالیا کرتے ذرا اس برنے سے اچھا نکال لیجئے منٹو نے تیزی سے میز پر کھانے لگایا اور کرسی پر اکڑو بیٹھ گیا یعنی سادت حسن منٹو کا ایک طریقہ تھا اور وہ بیٹھنے کا انداز وہ ایسا ہی تھا جیسے کرسی پر اکڑو بیٹھ جانا عام طور پر ایسا لوگ نہیں بیٹھتے وہی میز جو دم بھر پہلے عدوی کار گزاریوں کے میدان بنی ہوئی تھی ایک دم کھانے کی میز کی خدمات انجام دینے لگی اور بغیر کسی سے پہلے آپ کہے ہم لوگوں نے کھانا شروع کر دیا جیسے برسوں سے اسی طرح کھانے کے عادی ہو دیکھیں پہلی ہی ملاقات میں کسی شخص سے اتنی بہترین طریقے سے ملاقات ہو جانا اور اتنی قربت ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور یہی چیز یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے منٹو فلمستان میں خریب خریب مستخل تھا فلمستان کیا ہے یہ فلمستان یہ فلم سٹوڈیو ہے جو اشک کمار کے بہنوئی مکر جی صاحب چلایا کرتے تھے منٹو فلمستان میں خریب خریب مستخل تھا وہ بڑا خوش نظر آتا تھا یعنی فلمستان میں کام کر کر منٹو کو کافی خوشی ہوتی تھی مدہ سرائی جو اس کی زندہی کا سہارہ تھی اسے ملنی تھی کہ اس کی فلم آٹھ دن کامیاب نہ ہوئی یعنی ان کی جو مدہ سرائی تھی یعنی جو لوگ جو ان کے تعریف کیا کرتے تھے وہی ان کی زندہی کا سہارہ تھا لینکین ان کی جو فلم تھی آٹھ دن وہ کامیاب نہ ہوئی نہ جانے کی وہ فلمستان چھوڑ کر اشک کمار کے ساتھ بمبئی ٹاکیز چلا گیا یعنی وہاں سے وہ فلمستان چھوڑ دیا سادت حسن منٹو نے اور وہ یہ فلم اداکار ہے اشک کمار پرانے زمانے کی یہ انیس سو چوبانیس پیتالیس کی خریب کی بات ہے اور اس وقت وہ فلمستان چھوڑ کر اشک کمار کے ساتھ بمبئی ٹاکیز یہ بھی ایک فلم سٹوڈیو ہے وہاں چلے گئے اسے اشک کمار بہت پسند تھا مگر مکر جی نے نہ جانے سے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ ایک دم ان کے خلاف ہو گیا یعنی اشک کمار سادت حسن منٹو کو بہت پسند تھے لیکن مکر جی نے کچھ تو کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے سادت حسن کو بہت زیادہ برا لگا بکواس ہے مکر جی فراد ہے پکا اور تلخی سے کہتا یعنی اشک کمار کے بہنوی کو کہتا کہ وہ بکواس ہے فراد ہے بمبئی ٹاکیز میں جا کر اس نے مجھے بھی کمپنی میں ایک سال کے لیے سینئر سینئر یوڈ ڈپارٹمنٹ میں کام دلوا دیا اب یہ بمبئی ٹاکیز میں جو سین لکھنے کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں سکرپٹ رائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں سادت حسن منٹو نے محترمہ اسمت چختائی کو بھی کام دلوا دیا اور بہت ہی خوش ہوا اب ہم دونوں مل کر کہانی لکھیں گے تہلکہ مجھ جائے گا اور منٹو نے کہا کہ اب مصنفہ اور سادت حسن دونوں مل کر کہانی لکھیں گے اور کہانی میں بہت زور آ سکتا ہے میری اور آپ کی کہانی اشوک کمار ہیرو بس پھر دیکھئے گا یعنی منٹو نے یہاں پر بے جزک کہا کہ میری اور آپ ہی کہانی ہوگی اور اس میں ہیرو اشوک کمار ہوگا مگر منٹو کی کہانی رہ گئی منٹو دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی کہانی کے ادھرڑ بن کیا کرتا یعنی منٹو کی کہانی جہاں کی وہیں رہ گئی اور اکثر وہ کیا کرتے ہیں ایک تضبزب کا شکار رہتا اور ادھرڑ بن میں بیٹھا کچھ نہ کچھ کیا کرنے کی کوشش کرتا کبھی انجام کو آغاز بنا کر لکھتا کبھی آغاز کو انجام بنا کر کبھی وست شروع کر کے آغاز پر ختم کرتا گر وست کو انجام بنا دیتا یعنی کہانی نویس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ آغاز اور انجام دونوں کے اوپر کافی سوچ کر اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کبھی شروعات کو آخر اور آخر کو شروعات کبھی بیچ سے ہی کہانی کی شروعات ہو جاتی ہے باوجود ہزاروں آپریشنوں کے کہانی کی کوئی کل اشک کمار کو پسند نہ آئے مگر منٹو یہی کہتا یعنی جتنی بھی کہانیاں اشک کمار کو بتائی گئی وہ انہیں پسند نہ کرتے آپ گنگولی کو نہیں سمجھتی میں سمجھتا ہوں وہ میری کہانی میں ضرور کام کرے گا یعنی سادت حسن منٹو یہاں پر گنگولی یعنی اشک کمار کو کہتے ہیں اشک کمار کا پورا نام تھا اشک کمار گنگولی اور وہ کہتے ہیں کہ آپ گنگولی کو نہیں سمجھتی میں سمجھتا ہوں وہ میری کہانی میں ضرور کام کرے گا آپ ہی کہانی میں اس کا رول رومانٹک نہیں باپ کا ہے یعنی سادت حسن منٹو کو اسمت چختہ ہی کہتی ہے کہ وہ کبھی کام نہیں کرے گا کیونکہ اس میں رومانٹک کے بجائے آپ نے باپ کا کام دے دیا ہے اور منٹو سے پھر لڑائی ہونے لگتی مگر عدوی زبان سے یہاں اپنی فکر پڑی تھی اور وہی ہوا کہ زدی اور محل بن گئی یعنی دو فلمیں ایک زدی اور ایک محل یہ دونوں فلمیں بن گئی جو اشک کمار کر رہے تھے اور منٹو کی کہانی جہاں کی وہاں رہ گئی منٹو کو اس کی امید نہ تھی اور اسے بڑی زلد محسوس ہوئی یعنی سادت حسن منٹو کو لگ رہا تھا کہ اشک کمار ان کے ہی ساتھ کام کریں گی لیکن انہیں کام تو کرنا تھا اس لیے اس لیے وہ ان کو بڑی زلد محسوس ہوئی وہ سب کو جہل سکتا تھا بے خطری نہیں جہل سکتا تھا یعنی اشک کمار کے ساتھ فلم نہ کرنے سے منٹو کا ایسا محسوس ہوا کہ ان کی بے خطری ہو رہی ہے اور وہ بے خطری جہل نہیں سکتے تھے ادھر ملک کے حالات بلکل ہی ابتر ہو گئے اس کی بیوی بچے اسے پاکستان بلانے لگے یعنی سادت حسن منٹو کے بیوی بچے جو تھے وہ پاکستان چلے گئے تھے اور ملک کا بٹوارہ ہو گیا تھا منٹو نے ہم سے بھی چلنے کو کہا پاکستان میں حسین مستقبل ہے وہاں ہم ہی ہم ہوں گے بہت جلد ترخی کر جائیں گے میرے جواب پر منٹو مجھ سے واقع بدل ہو گیا اتنی لڑائیاں اور جھگڑے میرے اس سے ہوئے مگر یوں کسی سنجیدہ اسور پر بحث نہیں ہوئی یعنی سادت حسن منٹو جو باتیں کر رہے تھے اس سے مہترمہ اسمت چکتائی بہت زیادہ ناراض ہو گئی اور مصنفہ کی باتیں سن کر ایک کافی بدل ہو گئی اور سادت حسن منٹو بھی بدل ہو گیا اور اتنی لڑائیاں اور جھگڑے ایسے عدوی بحث کی بجائے دوسرے ہی موضوعات پر ہونے لگی اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ منٹو کتنا بزدل ہے یعنی کسی بھی قیمت پر وہ اپنی جان بچانے کو تیار ہے اپنا مستقبل بنانے کے لیے وہ بھاگے ہوئے لوگوں کی زندگی کی کمائے پر دات لگائے بیٹھا ہے اور مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی یعنی یہاں پر مصنفہ نے ایک نیا ایک نیا نظریہ پیش کیا ہے سعادت حسن منٹو کی زندگی کا وہ کہتی ہے کہ منٹو کافی بزدل انسان تھے اور کسی بھی قیمت پر اپنی جان بچانے کو تیار تھے اپنا مستقبل بنانے کے لیے جو پاکستان چھوڑ کر لوگ بھارت بھاگ آئے تھے ان کی جو زندگی کمائی تھی وہ اس کو دیکھ رہے تھے مجھے اس سے نفرت ہو گئی یعنی سعادت حسن منٹو سے نفرت ہو گئی ایک دن وہ بغیر اطلاع کی اور ملے پاکستان چلا گیا یعنی سعادت حسن منٹو بغیر اطلاع کی اور ملے پاکستان چلے گئے مجھے بڑی حد تک محسوس ہوئی یعنی مصنفہ کو بھی یہاں پر بیزدی محسوس ہوئی پھر جب اس کا خط آیا وہ بہت خوش ہے یعنی سعادت حسن منٹو کا خط آیا کہ وہ وہاں پر بہت خوش ہے بہت امدہ مکان ملا ہے کشادہ اور خوبصورت خیمتی سامان سے آرستہ یعنی وہاں پر سعادت حسن منٹو کو ایک بہت ہی بہترین مکان ملا کشادہ یعنی بڑا خوبصورت خیمتی سامان سے آرستہ ہے ہمیں اس نے پھر بلایا تھا زدی ختم ہو گئی تھی اور ہم نے آرزو شروع کر دی تھی یعنی ایک فلم ختم ہو گئی تھی زدی اور دوسری فلم کے اوپر کام شروع کر دیا تھا جس کے نام ہے آرزو برے وقت آئے تھے اور چلے گئے تھے اس کے پھر دو وقت خط آئے اس نے بلایا تھا کہ ایک سینیما الارٹ کروانے کی امید دلائی تھی یعنی اسمت چختائی کو وہاں پر سعادت حسن منٹو بلا رہے تھے کہ وہاں پر آپ ایک سینیما الارٹ کر دیں گے مجھے بڑا دکھ ہوا اس کی محبت کا پہلے بھی یقین تھا مگر اب تو اور بھی مان جانا پڑا یعنی سعادت حسن منٹو بہت ہی محبت آمیس شخصیت کے حمل تھی اور وہ مصنفہ کو بار بار اس لیے بلا رہے تھے تاکہ وہ وہاں پر آ کر سیٹل ہو جائے میں نے اس کے خط پھار دی اور اس بات سے چڑھ کر کہ وہ میرے اصولوں کی خدر کیوں نہیں کرتا میں نے اسے جانے سے نہیں رکا پھر وہ مجھے اپنے راستے پر کیوں گھسیٹ رہا ہے یعنی سعادت حسن منٹو کی جو باتی تھی اس سے مصنفہ کو چڑھ ہو گئی تھی وہ مصنفہ کے اصولوں کی خدر نہیں کرتے تھے اور اسے جانے سے روک سکتی تھی روکا نہیں لیکن مصنفہ کو سعادت حسن منٹو بار بار وہاں بلا رہے تھے پھر سنا منٹو بہت خوش ہے مکان چھن گیا مگر دوسرا مکان بھی خاصا اچھا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ جو مکان ملا تھا وہ چھن گیا ہے اب دوسرا مکان ملا ہے اور وہ بھی کافی بڑا ہے اور کافی اچھا ہے ایک لڑکی اور پیدا ہوئی اور سال گزرتے گئے ایک لڑکی اور پیدا ہوئی منٹو کا ایک خط آیا کوشش کر کے مجھے ہندوستان بلوا لو اب یہ سعادت حسن منٹو کی جو بیوی بچے تھے تو پہلے ہی موجود تھے لیکن وہاں جانے کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر دوسری لڑکی پیدا ہوئی پھر خط آیا کہ کوشش کر کے مجھے ہندوستان بلوا لو پھر معلوم ہوا منٹو پر مخدمہ چلا اور جیل ہو گئی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے کسی نے اتجاج بھی نہ کیا بلکہ کچھ ایسا لوگوں کا رویہ تھا کہ اچھا ہوا جیل ہو گئی اب دماغ درست ہو جائے گا یعنی یہ یہاں سے سعادت حسن منٹو کی زندگی کا ایک تاریخ پہلے شروع ہوتا ہے جس میں ان پر مخدمہ ہوا مخدمہ ان کے دو بہت ہی بہت ہی پول قسم کے جو افثانے تھے جسے تھنڈا گوشت اور کالی شلوار یہ دونوں کے اوپر ہوا تھا ایسا کہا جاتا ہے لیکن وہاں پر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے کسی نے اتجاج نہ کیا اور جیل ہو گئی اب دماغ درست ہو جائے گا لوگوں نے بھی سمجھا کہ چلو یہ الٹے سیدھے چیزیں لکھتے رہتے ہیں یعنی جیل ہو گیا تو اب دماغ درست ہو جائے گا نہ کہیں جلسے ہوئے نہ میٹنگی ہوئے نہ ریزولیشن پاس ہوا یعنی ان کو چھوڑانے کے لئے کوئی ریزولیشن کوئی خرارداد بھی پاس نہیں کی پھر معلوم ہوا کہ دماغ چلنے کے لئے اور پاگل خانے میں یار دوست پہنچا ہے انہیں بعد میں ایسا ہوا کہ جیل ہونے کی وجہ سے سادت حصل منٹو اور زیادہ پریشانی کے مبتلا ہو گئے اور ان پر پاگل پان کے دورے پڑھنے لگے اور دوستوں نے انہیں لے جا کر پاگل خانے میں بھرتی کر دیا مگر ایک دن منٹو کا خط آیا بلکل ہوش و ہواس میں لکھا تھا کہ اب بلکل ٹھیک ہوں اگر مکر جی سے کہہ کر بمبئی بلوالو تو بہت اچھا ہو اس کے بعد عرصے تک کوئی خیر خبر نہیں ملی یعنی وہاں سے یہاں سے بھارت سے واپس جانے کے بعد وہ پاکستان میں کافی پریشان رہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ مکر جی یعنی بہنوئی ان سے کہوں کہ وہ مجھے بمبئی بلوالے نہ ہی میرے خط کا جواب آیا پھر سنا کے دوبارہ پاگل خانے چلے گئے اب منٹو کی خبروں سے ڈر سا لگتا تھا یعنی مصنفہ کو انہوں نے خط لکھا اور دوسرے خط کا جواب بھی نہیں دیا اور دوبارہ منٹو کو پاگل خانے میں داخل کرنا پڑا اور اس کے بعد منٹو کی خبریں سننے سے مصنفہ کو ڈر لگتا تھا اور پوچھنے کی حمد نہ پڑتی تھی خدا جانے اس کا اگلے ختم کہاں پڑا ہو مگر پاگل خانے سے آگے جو ختم پڑتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا یعنی یہاں پر پاگل خانے کے بعد انسان کی سیدھا موت ہی ہوتی ہے اس طرف مصنفہ نے اشارہ کیا ہے پاکستان سے آنے والے لوگوں سے بھی اتنی کڑوی خبریں سنی کہ جی اوب گیا یعنی پاکستان سے آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ کڑوی خبریں سنائی بے طرح پینے لگے ہیں اپنے پرائے ہر ایک سے پیسہ مانگ بیٹھے ہیں اغبار والے بٹھا کر سامنے مضمون لکھواتے ہیں پیج کی پیسہ دو سب کھا جاتے ہیں یعنی وہاں پر جانے کے بعد مالی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور شراب بھی پینے لگے تھے ہر ایک سے پیسہ مانگ لیتے ہیں اغبار والے سامنے بٹھا کر مضمون لکھواتے ہیں پیج کی پیسہ دو تو سب کھا جاتے ہیں منٹو کا آخری خط آیا جس میں ایک مضمون اپنے اوپر لکھنے کو کہا تھا اور بے ساختہ میری منحوز زبان سے نکل گیا کہ اب تو مرنے کے بعد ہی مضمون لکھوں گی یعنی مصنفہ کو جب خط آیا تو اس میں ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ منٹو کے اوپر مضمون لکھے لیکن مصنفہ کی منحوز زبان سے بے ساختہ نکلایا کہ اب تو مرنے کے بعد ہی لکھوں گی اور آج منٹو کے مرنے کے بعد میں لکھ رہی ہوں منٹو ہی نہیں عرصہ ہوا میرے اور منٹو کے درمیان بہت کچھ مٹ چکا تھا آج صرف ایک کسک زندہ ہے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس بات کی کسک ہے کیا اس بات کی نادامہ تھے کہ وہ مٹ چکا ہے اور میں زندہ ہوں یہ میرے سینے پر پھر خرض جیسا بوجھ کیوں ہے مجھے تو منٹو کا کوئی خرضہ یاد نہیں اور اس کا خرضہ بھی کیا تھا یہی نہ کہ اس نے مجھے بہن کہا تھا مگر بہنیں تو کھڑی بھائیوں کو دم توڑتا دیکھتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی مرنے والے زخم لگا جاتے ہیں اور جو نہ دکھتا ہے نہ رشتا ہے خاموش سلکتا رہتا ہے اب اس یہاں پر مسننفہ کہتی ہے کہ کسی بات کی نادامات بھی نہیں تھی وہ تو مر چکا تھا اور میرے سینے پر بوجھ کیوں آ گیا مجھے تو منٹو کا کوئی خرضہ نہیں دینا تھا نہ اس نے نہ میں نے اس سے کبھی خرض لیا نہ اس نے مجھے کوئی خرض دیا صرف اس نے مجھے ایک مرتبہ بہن کہا تھا مگر بہنیں تو کھڑی بھائیوں کو دم توڑتا دیکھتی ہیں کچھ نہیں کر پاتی برنے والے زخم لگاتے ہیں جو نہ دکھتا ہے نہ رشتا ہے اور خاموش سلکت رہتا ہے یہ ایسا زخم جو دکھتا ہے نہ رشتا ہے خاموش سلکت رہتا ہے یہ ہمیشہ تکلیف دینے والے زخم کو کہا جاتا ہے معنی وہ اشارات میسمرزم ایک علم جس کے ذریعے دوسروں کے خیالات پر خوابو پایا جا سکتا ہے حتک بیززتی مکر جی سوشدر مکر جی جو عشو کمار کے بہن ہوئی اور فلمستان کے مالک تھے ریزولیوشن خرارداد ادھڑ بند کشم کش تزبزک امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ